بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنے زندگی میں اور علوم کے ساتھ تاریخ کو بہت پڑھا اور جب ہم نے بیبلیکل اسٹیڈیز میں پیجڈی کی تو اس میں ہمیں خاصی زمنی یہ سیکھی کہ ہسٹری کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور اس کی ایویویشن ہسٹریکل ایوینٹس کی وہ کیسے کی جاتی تیسی چیز یہ کہ جو امپورٹن بات ہوتی ہے وہ یہ کہ ہسٹری کا کبھی بھی ایک نیریٹیو نہیں ہوا کرتا مختلف لوگ مختلف انگل سے ایک ہی واقعے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا نیریٹیو بھی مختلف ہوا کرتا ہے جیسے کسی واقعے کو مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پرسیکیوشن ہے کرسین اور جیوڈیو کرسینٹی میں اور جیوڈیز میں اس کو گنم لیں تو اس میں ہمیں واضح طور پر یہ ملتا ہے کہ جیوڈیوز جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کو باغی سمجھتے تھے کافر سمجھتے تھے اور رومی سلطنت کیونکہ اس وقت کرسن نہیں تھی تو پونس دی پائلیٹ جو اس وقت وہاں کا گورنر تھا وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت مسیح کی وجہ سے علاقے میں انتشار پیدا ہو رہا ہے پولیٹیکل ایک ٹرموئل آ رہی ہے اور جیوڈیوز تھے وہ کیونکہ پاورفل تھے لہٰذا ان کو خاموش کرنا اور ان کو سیٹسفائی کرنا وہ ضروری تھا چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس دور کے ریکارڈز کو ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو حضرت مسیح کا ذکر ایک باغی کی طور کے اوپر رومی سلطنت کے جی ریکارڈز ہیں ایک باغی کی طور کے اوپر ان کا ذکر کیا گیا ہے اور دو ڈاکو تھے جن کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹورچر اسٹیک کے اوپر گیا کہ انہوں نے چڑھایا جو یہودی اور عیسائی وہ ہے جو ہسٹری بیان کی جاتی ہے مسلم پرسپیکٹیو میں تو ان کو اللہ نے اٹھا لیا اپنے پاس لیکن جو ہسٹری بتاتی ہے اور جو یہودی اور وہ پرسپیکٹیو ہے تو مسیح حضرات کے نزدیک تو وہ مسیحہ تھے کرسٹوس تھے اور نجات کے لیے آئے تھے اور اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا گلگو تھا میں ان کو دفن کر دیا گیا تھا وہاں سے وہ دوبارہ زندہ ہوئے لیکن اسی ایونٹ کو اسی واقعے کو یہودیوں نے اپنے پرسپیکٹیو سے لکھا کہ وہ گویا کہ کافر تھے اور انہوں نے وہ دعوی کیے تھے کہ جو کفر پر مبنی ہے اور رومی سلطنت نے ان کو ایک باغی کے طور کے اوپر وہ کیا ڈیکلر کیا اور ان کو پرسیکیوشن کی کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل مسئلہ بن گیا تھا ان کے لیے تو ایک ہی کہنا چاہیے کہ واقعے کے نیریٹیو بھی مختلف ہوا کرتے ہیں اس کا پرسپیکٹیو بھی مختلف ہوا کرتا ہے وہ ہے تو اب اس میں سے جب آپ کو اصل نکالنا ہو اصل نکالنا ہو تو اس کے دو ہی وہ طریقے ہوتے ہیں پہلی پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس کے سارے نیریٹیوز کو سامنے رکھے اور اصل واقعہ کو نکالے کیونکہ ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں تفصیلات جو ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے اور دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کے بارے میں جو لوگوں کا نظریہ ہے کہ آیا یہ ٹھیک ہوا آیا غلط ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے اچھے اثرات ہوئے اس کے برے اثرات ہوئے یہ ساری باتیں جہیں یہ چلتی ہیں تو انیلیزز جو ہے ہسٹری کا اور اس کو بیان کرنا یہ بڑا ایک اہم کام ہے اس کو بہت ہی ابجیکٹیولی کرنا چاہیے کیونکہ کسی ایسی شخصت سے متعلق واقعہ ہو کہ جس کی کوئی مذہبی حیثت ہو لوگوں کے جذبات اس سے متعلق ہوں تو اس میں یقیناً پرسپیکٹیب جو ہے وہ بہت تبدیل ہو جائے کرتے ہیں لوگوں کے واقعہ کربلا ان واقعات میں سے ہے کہ جن کے اوپر میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ لکھا گیا اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اوپر نہیں لکھا گیا جتنا اس پر لکھا گیا ہو اور ہر پرسپیکٹیب سے لکھا گیا لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے شہید کیا امام حسین کو اور وہ یہ کہتے تھے کہ میرا دامن بھر دو اشرفیوں سے کیونکہ میں نے ایک بہت بڑا سردار مارا ہے روکیا ہے وہ بھی تھے کہ جو روئے آباد میں طوابین کی جماعت پیدا ہوئی کہ ہم بدلہ لیں گے امام حسین کی شہدت کا ایک حکمرانوں کا پرسپیکٹیب تھا ایک مسلمانوں کا پرسپیکٹیب تھا جوہلِ بیعت کی عظمت کو صرف اکٹف تھے پھر تیسرا پرسپیکٹیب یہ آیا کہ امام حسین کا مشن کیا تھا اور وہ شہدت جو ہے وہ کتنے عظیم کاؤس کے لیے دی گئی کہ جو شخصیت ہے وہ کاؤس کے تحت بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے جتنی شخصیت عظیم ہوتی ہے کاؤس عظیم ہوتی ہے اتنی پھر شخصیت عظیم ہو جاتی ہے تو یہ مختلف پرسپیکٹیب تھے اور ظاہر ہے کہ بچپن سے امام حسین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بارے میں سنتے بھی رہے اور کچھ نہ کچھ پڑھتے بھی رہے اس وقت ہماری نظر انیلیٹیکل ظاہر ہے کہ نہیں تھی اور آہستہ آہستہ وقت آتا چلا گیا کہ ہم نے جب چیزیں سیکھیں جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہماری ٹریننگ کرسن سٹیڈی میں بیبلیکل سٹیڈیز میں ہوئی ہے اس کے تحت پھر ہم نے مسلم ہسٹری کے مختلف آسپیکٹس کو دوبارہ ری گیا ری ویزٹ کیا ری ایس ایس کیا اس میں ایک بات تو سب سے پہلے یہ ہم نے کوشش کی کہ ہم خود امام حسین کو ان کی ذات کو وہ اس کو سمجھ دیں کہ کوشش کریں اور لوگوں کے سامنے لائیں کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریر میں تقریر میں دونوں میں واقعہ کربلا غالب رہتا ہے خود امام حسین کی شخص جو وہ پیچھے چلی جاتی ہے ان کی ذات پر ان کی صفات پر ان کی خصوصیات پر بات بہت کم ہوتی ہے اس لیے اچھا پڑھنے کا رجحان ہمارے وہاں کم ہو گیا ہے بہت طویل کتابیں نہیں پڑھی جاتی ہیں نہیں بہتا خود دوتر اسلام فضل اللہ کمپانی کے کتاب ہے جو بہت ساری کتابیں لکھیں تقریر میں تمامی آئمہ پر لکھیں حسین کی حسین کی اس پر حسین کون اور اس میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کا تعرف کروایا گیا ہے ان کے نصب کا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو خصوصیات تھیں آپ کی مانوی خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے محبت اور وہ ساری چیزیں جو ایک ایک شخص کی شخصیت کو تشکیل کرتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو ترجمہ ہونا چاہیے امام کے انٹرڈکشن کے لئے کہ لوگوں کے ذہن میں مختصر بھی ہو اجامع بھی ہو امام علیہ السلام کی ذات کا اقتعرف آ جائے اور اسی کتاب میں واقعہ کربلہ کا بھی ذکر تھا اشار بہت تھے ہر شہید کے لئے ہر موقع کے لئے اور اس کے بعد پھر تیسرا حصہ اس کا گویا جز وہ تھا جس میں واقعہ کربلہ کے بعد اسیری اور پھر مدینہ واپس آنے تک تو کیونکہ ہم محدود رہنا چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام تک لہٰذا شہادت امام حسین علیہ السلام پر ہم نے اس کتاب کو ختم کر دیا جب ہم نے ترجمہ شروع کیا تو اس کو ہم نے وہاں پر ختم کر دیا اشار فارسی کے جو طول طویل تھے وہ ہم نے نکال دیئے کیونکہ ہمارے وہاں اب ہمارے معاشر میں فارسی کے جاننے والے کما حقو نہیں رہے اور اشار کو پھر یاد رکھنا اور کرنا وہ چیزیں جو ہیں ہمارے وانی ہوئیں اچھا ان مواقع کے اوپر ہم اردو اشار مراسی کے اور مختلف قصائد کے ہم نقل کر سکتے تھے لیکن وہ کتاب میں اضافہ ہو جاتا تو چیزوں کو ہم نے فضل اللہ کمپانی تک باقی رکھا اور یہ کتاب امام حسین علیہ السلام کے ذات کے اوپر ان کی صفات کے اوپر ان کی شخصیت کے اوپر یہ انہوں نے ترجمہ کی جو یہاں کے ایک اہل خیر میں اس کا ذمہ اٹھایا کہ میں اس کو چاپتا ہوں اور پھر انہوں نے اس کے فنڈنگ کیا اور اس کو چاپ دیا دوسرا جو ہمارے ذہن میں امام حسین علیہ السلام کے یعنی واقعہ کربلا کا جو پہلو تھا وہ میں بہت پریشان کرتا تھا بہت پریشان کرتا تھا اور وہ یہ کہ اسلام آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت قرآن مجید کی آیات اہل بیت کی شانمی احادیث اور سب کچھ ہونے کے باوجود واقعہ کربلا ہوا کی آخر اس کا تاریخی پسمندر جو ہے وہ کیا ہے کیوں یہ وجود میں ہے کیوں اتنا بڑا واقعہ مسلمانوں کے درمین رہتے ہوئے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور ان لوگوں کیاہت ہوا کہ جن کو لوگ مسلمان کہتے ہیں مسلمان مانتے ہیں مسلمان جانتے تھے یا یوں کھیلیے کہ کہتے ہیں کہ امت کی افراد تھے تو اس بات کو اس معاملے کو سوچتے سوچتے ہیں ہم پیور ہسٹوریکل کرٹیسزم کی طرف گئے اور ہم نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ اس کا جو تاریخی پسمندر ہے وہ کیا ہے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ بنیادی طور پر واقعہ حکمرانوں بنو بیہ کے ذہن میں اہل بیت کیا تھے حکمران کیا تھے حکمرانوں کے اپنی تنکنگ کیا تھی اور جو اہل بیت تھے ان کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تنکنگ کیا تھی اور کس طرح سے یہ پھر خلفاء راشدین کے دور میں تینوں خلفاء کے دور میں جو حضب مخالف کی تینکنگ ہے وہ کیسے پروان چڑھی کون سے ایلیمنٹس تھے اور کون سے کہنا چاہتے ہیں فیکٹرز تھے ایلیمنٹس اور فیکٹرز ان دونوں نے اس فکر کو سٹرنگتن کیا جو پرانوں کے فکر تھی اور نتیجتاً یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جو اہم ترین تاریخ اسلام میں موڑ آتا ہے وہ حضرت عثمان کی شہدت یا قتل ہے کہ جو واقع ہوا اب وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اس کے بعد تاریخ اسلام بالکلی تبدیل ہوئی ایک ہوتا ہے مرحلہ ٹرننس کا کہ جہاں آپ دوسرے کو اختلاف کے باوجود ٹرننگ کرتے ہیں اس سے آگے ایک مرحلہ پھر آجاتا ہے کہ جہاں آپ ٹرننگ کرتے ہیں ٹرننگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کو بارے میں تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے کہ جس طرح سے انہیں گھیرا گیا جس طرح سے پانی کھانا بند کیا گیا جس طرح سے ان کا قتل یا شہادت جو ہے وہ واقع ہوئی جس انداز سے جن آزاروں کے ساتھ جن چیزوں کے ساتھ ان کی موت واقع ہوئی وہ ہوا اور پھر اس کے بعد بھی ان کی تدفین کے وقت جو واقعات ہیں وہ ہیں ان کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمیں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی اس سے پہلے جمل اور سفین جس طرح سے ہوئی اور جمل اور سفین میں جو رویہ رہا پھر حضرت علی کی شہادت پھر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک ہوا اور پھر فائنلی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو وہ ہوا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بنو مہیہ نے حضرت عثمان کے ساتھ کیا تھا بنو مہیہ جس طرح سے حضرت عثمان کو لیتے ہیں اور ان کے مخالفین نے جو سلوک ان کے ساتھ کیا تھا وہ سلوک انہوں نے اہل بیت کے ساتھ پھر برقرار رکھا اور ان حضرات کی شہادت میں بھی وہی چیزیں جو تھیں ان کو استعمال کیا جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف مواقع پر اپنے احدیث کے ذریعے سے اپنے ایکشنز کے ذریعے سے اس سے مختلف ایک پیرادائم جو تھا اہل بیت کیا تھا اور اپنے بعد انہیں حادی مقار کیا تھا حضرت یہاں پہ ہم یہ ذکر کرتے چلیں کہ ہم نے جو اس کے اوپر کتاب لکھے واقع کربلا کا تاریخی پسمندر تو اس میں اسلام کے شروع ہونے سے لے کر اور پھر حضور کی ہجرت اور صاحب میں خاندان اہل بیت کے قربانیاں پھر چند مقصوص احادیث جو اہل بیت کے حادی ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہیں علمی اور فکری طور کے اوپر ان کو بھی بیان کیا اور اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ ہم نے اس میں حضرت عثمان کے نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کول لکھے گئے یا ان کی طرف سے لکھے گئے نو خطوط کا ہم نے ذکر کیا ہے تاریخی طور پر اور ان میں بہت سارے خطوط تھیں جن سے بہت سے فیکٹرز کی نشان دہی ہوتی ہے اس میں آپ کی جو زوجہ تھی حضرت نائلہ ان کا یہ خط موجود ہے کہ جو امیر شام امیر ماویہ کے نام لکھا گیا ہے کہ میں اس وقت موجود تھی محاصر کے دوران میں موجود تھی ان کو جب قتل کیا گیا تو بھی میں موجود تھی انہوں نے قبیلوں کے نام لیے ہیں اشخاص کے نام لیے ہیں کہ فلان 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 ان کے قتل میں شریک تھا اور پھر وزد علی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس میں اس پورے اس میں علی کا کوئی کردار موجود نہیں ہے لیکن بنو مہیہ نے اس کو بنی حاشم کا کارنامہ گوئے قرار دے کر حضرت علی علیہ السلام سے دشمنی کی اہل بیت سے دشمنی کی اور یہاں تک کہ وہ منتحی ہوتا ہے پھر جا کے واقعہ کربلا تک تو اس تاریخی پس منظر کو ہم نے اپنی اس اہم کتاب میں تاریخی حوالوں کے ساتھ کوئی بھی بات جوہے وہ بلا حوالے کے اور بغیر عربی عبارت کے جو مستند تواریخ سے لی گئی ہیں ہم نے کوئی بات اس میں اس طرح سے بیان نہیں کی ہے پھر ایک اور پہلو جو ایمان حسین علیہ السلام کے بارے میں ہمارے ذہن میں رہا واقعہ کربلا کے بارے میں ہمارے ذہن میں رہا جس کو ہم نے بہت سٹڈی کیا بہت ریسرچ کی وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور یزید کی شخصیت کا تعرف اور کہنا چاہئے کہ اس کو بلڈ اپ کیا جائیں خود اپنے لئے دیکھیں حسین کیا تھی یزید کی شخصیت کیا تھی اور یہ دیکھیں کہ حکومت اور ریاست کا جو تصور ہے امام حسین علیہ السلام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے نزدیک اور پھر بنو میہ خاص طور پر یزید اور اس کے حرکاروں کے نزدیک وہ کیا تھا اور پھر دیکھیں کہ اس میں پھر واقعہ کربلا جو ہے اس کی جو causes اور reasons ہیں وہ کیا سامنے آتی ہیں تو ہم نے اس زمن میں سب سے پہلے اپنی پھر جو ہم نے کتاب لکھے تو واقعہ کربلا کا فکر پسپنظر یہ تیسری کتاب ہے جو اس سلسلے میں آئی اور یہ چھپی ان دونوں کتابوں کو واقعہ کربلا کا تاریخی پسپنظر بھی اور فکری پسپنظر بھی یہاں کے مومنین کے ایک گروپ نے اس کو فینانس کیا اور بہرحال چھپی ان کتاب ان سے اور اس میں ہم نے کچھ فکری بحثے کی نظری کے ریاست کیا ہوتی ہے اسلام کے نزدیک ریاست کا میار اور حاکم وق کا میار کیا ہے پھر امام حسین علیہ السلام کی ذات خصوصیات کو اور فضائل کو اور مانوی فضائل کو وہ ہم نے بیان کیا ہے اور پھر یزید کی جو شخصیت ہے اس کو بھی بیان کیا تاکہ اوبجیکٹیولی پڑھنے والا اس بات کا اندازہ کرسکے کہ کیا اس درجے کی شخصیت اس طرح کی شخصیت کی بیعت کرسکتی ہے یا نہیں کرسکتی کرنا چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی وہ جو ایک جملہ تاریخ اسلام میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرح کا کوئی شخص اس کی طرح کے اور جو حاکم مدینہ کے سامنے آپ نے اپنی اور یزید کی صفات کو بیان کیا ہے یہ اس کی بنیادی طور کے اوپر شرح ہے مسلی لا یبای مسلہ کو جہاں ہم نے بیان کیا تو وہاں یزید کے شخصیت کو بیان کیا اور مسلی کو جہاں بیان کیا تو وہ اپنی اور اسی میں ہم نے خدبہ بنا دو خدبہ منا ہیں امام کے ان کے ذریعے سے ہم نے یہ واضح کیا ہے کہ مسئلہ صرف امام حسین کا نہیں تھا بلکہ اس وقت جو مسلم پولیٹی تھی اس زمانی کا مسلم معاشرہ تھا اور جس طرف اس کو حکمران لے کے چلے گئے تھے جس ہیں وہ وقت آیا گا کہ اولاد کے گھر پر ما باپ آئیں گے کہ کچھ کھانے کو دے دو تو وہ کھانے کو دینے کو تیار نہیں ہوگا اتنی نفسی 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 قائم کر دی جائے گی اس طرح کا منٹل ایٹی ٹیوڈز جائیں وہ لوگوں کی بن جائیں گے اس زمن میں ہم نے اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے بیان کیا ہے کہ جو لوگ ایلی وید کی فضیلت کے قائل تھے کوفہ میں بغداد میں اور مختلف علاقوں میں ان کے ساتھ بنو میا کا کیا سلوک تھا اور کس طرح سے انہوں نے اس کو سپریس کیا تو ایک دینی معاملے کو ایک بیان کیا ہے اور یہ بات بھی شیئر کر لیں کہ تقیبا ساڑھے چار سو بنیادی ماخذ جو ہیں ان کو اس کتاب میں ہم نے استعمال کیا اس کے جو نکات ہیں اسے لے کر ان کی بارتوں کو درج کیا ہے آخر میں فیرست پوری دے دی ہے اب ایک چوتھے کتاب ہے جو واقعی کربلا بہت مہینہ سے اس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ مدینہ سے گوئے شہدت امام حسین علیہ السلام تک اب اس پر کافی کتابیں ہیں جس میں سفر امام کو بیان کیا گیا ہے اور چیزوں کو بیان کیا گیا یہاں تک شہدت تک ہر شہید کی شہدت اس کو علیدہ سے بیان کیا کیا اور بڑی اچھے اچھے کتابیں لیکن ہم نے ہماری کتاب کا جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹوٹلی تاریخی جو ماخذ ہیں ان کے اوپر ریلائے کیا ہم ان تفصیلات میں نہیں گئے ہیں کہ جو تاریخ میں ہمارے سامنے نہیں آئیں یا تاریخی طور کے اوپر تاریخ میں بیان نہیں ہوئیں ہو سکتا ہے وہ معلومات لیکن یہ کہ تاریخ میں بیان نہیں ہوئیں وہ مثلا مقاتل میں بیان ہوئی ہیں وہ مناقب کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں وہ تذکری کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں لیکن ہمیں تاریخ میں ان کا ذکر نہیں ملا تو ہم نے اپنے تاریخ تک محدود رکھا ہے اور اسی نظریے سے ہم نے واقعات کو بیان کیا ہے بہرحل وہ کتاب ابھی ظاہرہ کے کمپلیٹ تو ہے رکھی بھی لیکن یہ کہ ابھی اس کی کمپوزنگ اور پرنٹنگ وغیرہ کے وسائل جائیں وہ مہیاں نہیں ہیں تو وہ ابھی پتنی کب آئے گی اس میں خاص بات یہ شاید جو لوگوں کے دل تسبیق باعث بنے کہ اس میں ہم نے کوفہ کی آبادی کی بھی پوری تحلیل کی ہے کہ آخر کوفہ میں کیوں اتنا ظلم ہا اور کربلا کو کوفے کہی سبب ہے کربلا بھی اور کربلا میں جو واقعہ ہوا اس میں کوفے والوں کا کردار کیوں اور کیسے رہا کوفے کی اتھنک جو ڈیویجن تھی اس کو بھی ہم نے بیان کیا ہے ان کے پولیٹیکل اور ایکنومک جو وہ تھے کنسنس تھے اور جو بینیفٹس انہوں نے سامنے رکھے ان کو بھی ہم نے بیان کیا ہے اور پھر امام حسین علیہ السلام کے یا کہلنے تحریک کربلا کے جو جن جو مجاہدین تھے ان کو بھی بیان کیا ہے جو عوامل ہوئے دن پہلے چھوڑ کے کربلا تشریف لانے کو بیچ کے واقعات کو ان کو ہم نے سب تاریخ کے تناظر میں بیان کیا ہے اور انیلائز کیا ہے اس میں ہم نے مناقب مقاتل اور تذکرے کے کتابوں کے اوپر بیس نہیں کیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ کہ کہیں تاریخی معلومات جو ہم نے اس میں دی ہیں ان کی تعیید اگر ان میں سے کسی سورس ہوتی ہے تو اس کا حوالہ ہم نے ضرور دیا ہے لیکن بنیادی معاخص ہمارے تاریخ کے کتابیں اور ان کی روایات کی ایولیویشن ہی رہی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اس کے بھی تباہ ہونے کے کوئی امکانات پیدا ہوں تو وہ انشاءاللہ اس سلسلے کی چوتھی کتاب سامنے آئے گی اور آگے بھی ہمارا پروگرام ہے امام حسین کی تعلیمات منظم طریقے سے اب تک سامنے نہیں آئیں حالانکہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے دعاوں کے صورت میں آپ کے ارشادات کے صورت میں موجود ہے پقریباً کوئی میرا خیال ہے کہ ڈیر دو ہزارت صفحے کی کتاب اس پہ دو جلدوں میں تیار ہو سکتی ہے کہ آپ کی تعلیمات اور آپ کی نظریات بیان کیا جائیں لیکن یہ ہے کہ یہ سب چیزیں قوم کی توجہ چاہتی اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کام کو پورا کر بائیں ان کتابوں کے حصول کے لیے اور ہمارے دیگر کتابوں کے بھی حصول کے لیے ہمارے دوست ہیں جنہیں ہم اسغر بھائی کہتے ہیں بھائی ہیں ہمارے ان سے اس فون نمبر پہ رابطہ کر کے کتابیں حاصل کی جا سکتی 0-336-30-20-795 0-336-30-20-795 اس پہ ازغر بھائی سے رابطہ کریں تو ہماری اور دیگر کتابیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام پر ہے یا کافی کی شرح ہے یا امام رضا علیہ السلام پہ اور امام محمد طقی علیہ السلام پر کتابیں ہیں اور اسی صورت طقی ان کے تیس کتابیں وہ ان سے حاصل کی جائے سکتے بہت شکریہ